اسلام علیکم ہم آئے ہیں عمرے کے لئے آئے تھے ہم رمضان کے چھٹیوں پہ تو ابھی ہم غار سور جو جبل سور ہے وہاں پہ ہم موجود ہیں مکہ سے تقریباً چھے میل کے فاصلے پر ادر اگر عمرے پہ آپ آئیں چھے میل کا فاصلہ ٹیکسی لے کے آپ آ جائیں اس کے بعد چوبی اٹالیس سو پھٹ کی بلندی پر یہ غار سور ہے غار سور اس کو اس جبل سور عربی میں کہا ہے جبل عربی میں پہاڑ کو کہا جاتا ہے جبل سور مطلب یہ اونٹ کے پالان کی طرح ہے تین چار یہ پہاڑ ہیں اس لئ اگر حجرت کے سال جب پوریش والوں نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قتل کی سازش کی پوریش والوں نے تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے آ رہے تھے تو اس پہاڑ کی طرف سے آواز آئی کہ نبی خدا میری طرف آئے میں آپ کو پناہ دوں گا کس سے پہلے بھی میں نے کہیں انبیاء کو میں نے پناہ دی ہے تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پہاڑ کے پاس آ کے پناہ لی تھی انہوں نے تو اس پہا� بھی تھے تو وہ غمگین ہوئے جب مکڑی کے جال کے پاس قریش والے آگئے تو وہ غمگین ہوئے تھے رسول خدا نے ان کو کہا کہ آپ غم نہ کریں اس کے اندر قرآن کے باقی تعایت آئی کہ آپ غم نہ کریں آپ کے ساتھ یہ غم نہ کریں اللہ آپ کا نگہبان ہے اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے تو اس سال حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانتیں جو تھی مختلف کفار بھی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امانتیں امانت امانتدار تھے صادق اور امین تھے کفار نے بھی اپنی امانتیں رسول خدا کے پاس رکھی تھی تو وہ امانتیں مولا متقین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے پاس سوڑے شیر ہے خدا حضرت علی کے پاس تو حضرت علی کے بارے میں حضرت علی نے بھی یہ کہا تھا کہ اس رات مطمئن ہو کے سویا کیونکہ رسول خدا نے کہا تھا اے علی صوبہ یہ امانت ہے آپ نے امانت داروں کو امانتیں اٹھانی ہیں تو یہ تھا تو یہ بھی ہم آپ کو غار کا خوڑہ نہیں دکھاتے ہیں مختصر سا غار اسور کا یہ ہے تو یہ آپ دیکھ لیں یہ غار اسور ہے بالکل یہ شاکر ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہ واقعات وقت در کھڑے ہیں تو اٹھالیس سو فٹ کی بلندی پر ہے اور یہ پورا اس جگہ پر جب آئیں گے یہ پورا مکہ سٹی آپ کے عقب میں آتا ہے عرب میں ہمارے ساتھ ہیں سلام کر رہے ہیں آپ کو ہمارے دوستوں نے کافی نے ایک کہا دعا میں یاد رکھیں سب کے لئے دعا کیے تو یہ پورا مکہ سٹی کا بھی آتا ہے در سے اٹھالیس سو یہاں پہ نماز کے لئے جگہ ہے